آگے پڑھتے ہوئے اہم قبر شامل کریں گے کچھے کی ڈاکھوں کی لاہور میں ایک اور کاروائی ساٹھ سالہ شخص کو ٹرپ کر کے اغفاہ کر لیا گیا وہ رسا کا کہنے کے مخفی کی رہائی کے بعد نے ایک کروڑ روپے تافان کا مطالبہ کیا گیا ہے نومان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں نومان بتائے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل یہ تھانا چونگ میں ڈاکٹر ترمیر حسین ہے جن کے جانب سے یہ ترخواست دی گئی کہ ان کے والد تصویر حسین جو ہے وہ تقریباً پانچ روز قبل خوشاب کے لیے نکلے تھے لیکن وہ وہاں پہ خوشاب نہیں پہنچ سکے نہ ہی یہ گھر واپس آئے جس کے بعد ان لوگوں نے تھانا چونگ میں اس کا مقدمہ درست کروایا اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ان کو ایک کال محصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ کچھے کے ڈاکو جو ہے جن میں چھوٹو گین کا نام لیا گیا کہ انہوں نے ان کی بازیابی کے لیے ایک کروڑ پہ تاوان کا مطالبہ کیا ہے اس کے بعد پولیس کی جانب سے انہوں نے پولیس کو بھی کلا دی اور اس کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے یہ اہانی ٹرپ اس کو کہا جاتا ہے جو اب تک پولیس تفتیش میں سامنے آیا ہے اور یہ لاہور میں تقریباً پانچ وی باردہ تھا اس سے قبل باہ پیٹے کو پہلے بھی اغواہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ دو افراد کو اور اغواہ کیا گیا تھا جو کہ بقائدہ تاوان دے کے لاہور سے اپنا لاہور واپس آئے اس میں دی ای جی انورسٹیگریشن سویلز کہہ رہا کہ جانب سے نوٹس دیا گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش کی جاری ہے اور ٹیمیٹس کے لیے روانہ ہے جلد ان کو بازیاب کروا لیا جائے گا لیکن اس کے مغوی کے گھر کے بھالے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی جی جی رومان شیخ اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا